چھولے پریادی کی ریسٹی بنا رہے ہیں تو اس کے جو میچیز سے لیں پیاز میں دو سے تیر ادار دیں چار سے پانچ ادار یہ ہر ایک چھولے میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کے دورت قریب ہے اور یہ چھکن پاوڈر ہے دو چاہ کا چمچہ لسل اترکا پاوڈر ہے کیوں دیئے ایک چاہ کا چمچ پیسا تھا نہیں ایک چاہ کا چمچ اور لائے بچ ایک چاہ کا چمچ اور یہ گرمہ سالے ہیں ملوش دیکھو ملوش دیکھو سو چلی ہمیں دیکھو بھی دیکھو بھی اور سیسے جگھو بھی دیکھو بھی چلی اندر اچھو دیکھو دیکھو سوال ہپنے ملوش دیکھو ملوش دیکھو بھی اگرو شاید اس کو میرے دھو کر بھی گو رہی ہے اب یہ پیاس کو ہم پھائی کرنا ہے ہماری پیاس پھائی یہ شرم میں جو کمات آ رہے ہیں میں نے کچھ کر رکھے یہ ڈال ہوں کامی دنوں بعد اپنے ویڈیو میں ڈال رہی ہوں یہ تو اٹھ سی نماغ ہوگی تھی تو میں نے پیر کیاڑ ہوگی تو اب اللہ کا شکریہ کو شکریہ کر رہی تو میں نے جو آج بنیانی کی ریسی بھی بھی اپنے سبسکرائبر کو ترکیو آپ نے اٹھ سکا ہے چلے لہتے پاکٹ نہیں ہوں دن ہے یہ پیاس پھولڈن ہو گئی یہ یہ چکو اس میں اٹھانے کی گھرہ بعض اسے وڈال نے اسے خورتے ہیں یہ تین اس کے میٹھارے اور یہ ایک جائفل یہ جائفل یہ بھی اس کے لئے اور یہ جاویتری یہ بھی اس کے لئے اب اس کو کریں گے اچھی سے چلائیں گے پھر اس کے بعد اس کے لئے یہ جو ہمارے کٹے ہو ٹیماتر تھے چانٹ سے پانچ یہ اس کے اندر جائیں گے اس کو بھی مکس کریں گے اور یہ جو نے ایک ایک چائے کا چمچہ لیا ہے یہ ہلڈی لسن ادرک کا پاوڈر پیسا دھنی ایک چائے کا چمچہ لال میرچ ایک چائے کا چمچہ اور یہ چکن پاوڈر یہ اپشنال ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں میں اس کو ڈال دیم تیسٹ اچھا اس سے آ جاتا ہے یہ ڈال گیا یہ ہلڈی ہے دھنی ڈال چکن اور یہ ڈالیں گے چکن پاوڈر اور یہ ہماری جائے گے لال میرچ اور یہ ہلڈی مچ اور یہ ہلڈی مچ تیسٹ اچھا کٹی ہیں رکھلی چاپ یہ ٹالیں گے اس کے اندر اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مسالے کو اس کی بہت زبرد خوشو آ رہی ہے گرہ مسالوں کی اور یہ جو میرے مسالے ٹالیں ہم اس کی اچھے سے بہت زبرد یہ میں بیریانی کا نیشنل کا بیریانی کا مسالہ یہ ہی اس کرتی ہوں اس سے اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تو یہ آپ اپنے فلیور کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا ہی ڈالوں گے ٹیسٹ اچھا کرنے کے لئے اب ہم اس کی اچھے سے کریں گے بھونائیں اور پھر اس کے اندر جو چنے میں نے بھائی کر گیا رکھے سے یہ چنے میں نے تقریباً آدھا کیلو کی طریق ہے تو یہ اس میں اب دال ہوں گے یہ چنے ہیں ہم یہ جائیں گے اس کی اندر اور اس کی مزید مانچ میٹھ ہم نے کننی بھونائیں آپ اس طرح سے بنائیں گے یہ بہت تیسٹی بنائیں گے یہ بہت تیسٹی بنائیں گے اور مزا جاتا ہے میں سوپ اس لئے یوز کرتے ہیں کہ اس جو کھانے ہیں اچھ سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے تو یہ اچھا رہت ہے کھانے میں اس کا یوز کرنا ہے مسالہ بھونچک ہے دنیا ہے między ڈالو اس کے چھولے 갔ے ہیں اور کھانے اور اس کے پانے میں اس پانے سکھوا اور موز کرنے کے پانے وہی سکھوا بھانی ایک کھٹھا بھنڈ�도 تو وہ پھر میں اس میں ڈالیں گی بوائل آنے کے بعد یہ نمک کے دو چھائے کے چمچے اور پھر میں چیک کروں گی کیسا ہے اب یہ بوائل بھی آنے والے ہیں چاول میں نے ریڈی کر رکھیں دو کر وہ اس کے دنے ڈالیں گی یہ چاول ہیں میں اس کے اندر میں اس کے اندر لکھو اب یہ چاول کو چلانے کے بعد اس کا فانی پھر اس دن پہ لگا آؤں اب یہ پھوشک ہونے والا ہے تو ہم اس کو دن لگائیں گے اب یہ پھوشک ہو رہا ہے پنجاب سیڈ میں گیس کا بڑا مسئلہ ہے گیس کم آج سلو ہو گئی آج سا سردی آگے تو گیس بھی کم ہو گئی ہے اسی وجہ سے توڑا سا ہی ہے ہم نے زردے کا رنیا ہے یہ دالوں نہیں ہے اس کو ہم لگائیں گے دم پہ تقریبا اس کو دس سے پندہ میں دم پہ لگائیں گے پھر یہ ہمارے ہو جائیں گے ریڈی چاولو کے ساتھ ہمیں یہ رائتہ بان آرہی ہیں تو رائتہ کے لیے جو چیزیں چاہیے اس کے لیے پیاس ہے اندر جو میں نے پیاس باری کر کے ڈالی اب یہ ٹی ماتا رہے ہمیں اس کو ڈالوں گے چاہیے اس کے لیے پھر ایک کھیرہ ہے پھر اس میں نمک جائے گا کالی مرچ اور گھونہ ہزیرہ یہ ہمارا ہو جائے گا رائتہ ریڈی چاولو کے ساتھ رائتہ نہ ہو تو مزے ہی ہی آتا چاولو کا اب یہ ٹی ماتا رہیں اس کو نمک دانے اس کے اندر نمک جائے گا اور یہ کھیرہ ہے اس میں کھیرہ جائے گا باری کٹا ہوا تو یہ بہت اچھا رائتہ بنتا ہے اس طرح میں بناتے ہو رائتہ اور اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے ٹھوڑا سا یہ ٹھک ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم پانی اب اس میں آٹ کرتے ہیں اب ہم نے اسے تھوڑا سا پانی مکس کر دیا اب دیکھیں یہ ہمارا غائتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اپنے ہمارے چاول دم ہوتے ہیں پھر سرون کرتے ہیں اب ہمارے چاول ہم اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے بنے آپ ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائکس اور کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ دیکھیں اب یہ فائنل لک ہے یہ آپ ٹرائے کیجئے گا آپ کو پسند آئیں گے اور مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگی یہ اور یہ رائتہ ہی ساتھ میں اس کے ساتھ ڈال گئے تب تک کے لئے اللہ حافظ آئیں گے گیا кус wondering موسیقی